موسیقی 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 اچھا نام ہے گلو بھائی کیا موسم کا حال ہے آپ نے بچے بھیجنے مری گھومنے پھرنے کے لیے موسم کا اس لیے پوچھ رہا ہے سامان ہے سالوں کا پل کی خبر نہیں شیر غلط ہو گیا آپ خود سمجھ لیجیے میں سمجھ لوں گا موسم کا حال آپ اس سے پوچھ رہے ہیں اس سے جس کی اپنی پھپو بارش کے پانی میں ڈوب کے مری کیا پھپو تھی دابش پورا محلہ پیار کرتا تھا سارا محلہ پیار کرتا تھا اتنی شفیق تھی پلوں والے پراتھے بنانے ہائے 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 پورے محلے نے کمیٹیاں پھپو کے پاس ڈالی ہوئی تھی موسم ہاں موسم کی وجہ سے کمیٹیاں پورے محلے نے پھپو کے ساتھ ڈالی ہوئی کمیٹیاں تو نہیں نکلی پھپو نکل گئی موسم کا حال موسم کی وجہ سے تو ان کی ایوریج اتنی اچھی تھی آپ دیکھو نو بچے انہوں نے گفٹ دیئے میرے پھپا میں اپنے حادثہ ہو گیا ہاں پھپا کے ساتھ ہاں جی پھپا اوپر چلے گئے پھپو ٹھیک تھی پھپو ٹھیک تھی ان کا چالیسوںہ کر کے پھر میں نے غلط رپورٹ دے دی بارش کے پاری بٹھو ایسی پھپولی ہوسن تھی گلو آپ سے پوچھا یہ موسم جو پاکستان کے علاقوں میں موسم ہو رہا ہے تردیاں ہو رہی ہیں میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا میں اس کا کیا ہے ٹپکنے کا موسم ٹپکنے کا موسم ٹپکنے کا موسم ہے چا ٹپکے گا اس میں نل نل ٹپکے گا اس میں جی نل اوپر سے اوپر کہاں لگے ہوتے ہیں نل تو نل تو نیچے لگے ہوتے ہیں اوپر میرا بھائی رہتا ہے ٹھیک چاہے وہی جو پھپو جن کا انتقال ہوا تھا ان کا ان کی بیٹی سے پھر میری شادی ہو گئی بعد میں اس وجہ سے کہ کرزہ بہت تھا پھپو پہ اببا جی پہ اور رستہ کوئی نہیں تھا شادی کے بعد موسم نہیں میں وہی پہ آ رہا ہوں پھر میرا جو چھوٹا بھائی ہے چھوٹا اس کی شادی پھر انہی پھپو کی بیٹی کے ساتھ ہوئی کرزہ بہت تھا پھپو پہ اوپر نہیں اوپر چھوٹا بھائی رہتا ہے اس کے مل تپک چھوٹے بھائی کا یا اس کے گھر کا کہ گھر میں جو باتھروم ہے اس میں جو لٹکا ہوا نل ہے وہ تپکتا ہے تپ 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 سے تپکتا جا رہا ہے موسم شادی کے بعد موسم کا حال موسم کا حال ہاں جی دیکھیں موسم کا حال ایک تو تپکنے کا موسم ہے تپ 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 سے تپکتا تپ سے تپکتا جا رہا ہے دوسرے نمبر پہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے ہاں موسم کا موسم کا حال آپ کو بتا رہا تھا اے وہ پھپو تھی نا میری بہت اچھی خاتون تھی موسم ایوری جن کی دیکھوں نو بچے نو توفے آج کل تو دو کے بعد بریک لگ جاتی وہ نو نو دیکھیں آپ کو پتہ پھپا کیوں فوت ہوئے تھے موسم نہیں موسم کی وجہ سے نہیں فوت ہوئے ہاں موسم کی وجہ سے پھپو فوت ہوئے تھے پھپا اپنا غلط خبر دیتی پانی آج کا موسم کیسا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ تھنڈ بہت تھی نا اپا کہہ رہے تھے میں نو بچے پالوں گا کیسے اوپر سے تھنڈ ہی نہیں رکی اوپر چلے موسم موسم کا حال اگر ہو جاتا نا تو یہ شو آگے بڑھ جاتا موسم دیکھیں آہستہ آہستہ تھنڈ بڑھتی جا رہی مجھے لگ رہے یہ آپ کی بات لیکن دیکھیں نا ابھی تک رضائیاں نہیں نکلیں کیسے آئی بڑھتی آپ نہیں بتاؤ گے آپ نہیں بتاؤ گے موسم آپ سے ہو نہیں پائے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کو پتہ موسم کس رخ جا رہا ہے کس رخ شاہ رخ والے رخ پہ جا رہا ہے شاہ رخ پہاڑوں پہ دوپٹا لہراتے بڑھتے ہوئے کرتا نا ہاں ہم کو ہمیں سے چرالا میری بھوپٹا آج جو ہمارے گیسٹ ہیں پرچھے تو ایک ویٹرین ایکٹر ہے مگر آج بھی ایسا لگتا ہے کوئی نوجوان ہیرو ہو تیس سال ہو چکے میرا مطلب ہے انتنیس سال ہو چکے میں ملکہ سپیسیفک آدمی انتنیس سال ہو چکے انڈسٹری میں کئی بہترین سٹکومز دیئے کئی بہترین ڈرامے دیئے تو آج تالیوں میں لگائیں گے پورا دم کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں The Great عجاز اسلام عجاز صاحب آرام سے کیسے ہیں عجاز صاحب آرام سے مجھے یاد آیا جس وقت آیا تھا وہ میم تو مجھے اتنے واتس اپ ہر کوئی مجھے فارورڈ کرتا تھا ہزاروں کے حزاب سے اچھا کراؤڈ نے یہ کہا ہوا تھا کہ جیسی ہم آئے نا تو انہوں نے خود ہی نارے لگانا شروع کر دی کیا تھا عجاز صاحب آرام ہے اچھا عجاز بھائی دو چیز دیوں ایک تو ہی آرام سے دوسرا جب ہم نے بتایا کہ عجاز اسلام آرہے تو لوگ حیران ہو گئے اکیلے اکثر لوگ آپ کے ساتھ بھی کوئی بندہ بیٹھا ہو تو فیصل قریشی لگنے لگتا ہے میرے اندر بھی جلکسی آ رہی ہے یہ ہوتا ہے جس شو میں میں جاؤں یا فیصل جائے تو ہماری بات ضرور ہوتی ہے ابھی میں ایک اور شو کر رہا تھا اس میں اتنی بات ہوئی میں نے کہا بھائی اس کو بھی بلا لیتے ہیں اسی کو بلا لیتے ہیں عجاز بھائی شروع سے شروع کرتے ہیں پہلے آپ نے میرے خیال سے پائلٹ بننا چاہتے تھے بلکل بچپن میں کوئی پوچھتا تھا کہ بھائی بڑے ہو کہ کیا بنو گے تو میں یہی کہتا تھا پائلٹ بنو اور فائٹر پائلٹ فائٹر پائلٹ بہت شوق تھا بہت شدید میرے خیال میں اس ایج میں بچپن میں لڑکوں کو ہوتا ہے جس جس لڑکے کا یہاں پائلٹ بننے کی خواہش تھی اب سب جہاز بن چکے میں جہاز نہیں باتا آپ جہاز باتا اب ماشاءاللہ فٹ ترین آدمی ہیں اچھا ہم نے آپ کی پائلٹ پائلٹ بننے کی خواہشوں کے جو امتحانات تھے اس کے بارے میں بھی ہم بیک سٹیز ذکر کر رہے تھے آپ ایک بار کسی ٹرینر کے ساتھ شاید غالباً بیٹھے ہوئے تھے اور سیکھنا چاہتے تھے اصلی میں جہاز کیا واقعہ تھا وہ نہیں وہ ڈرامے کی شوٹ تھی شیر دل شیر دل آپ نے کیا اچھا کتنا ایکسس ملا پہلے تو یہ بتائیں ائر فورس کا پورت بھئی ایکسس یہ تھا کہ ایک ڈریم تھا بچپن میں بھئی پائلٹ بننا ہے ایف سکسٹین دیکھنا ایف سکسٹین اڑانا ہے تو ایف سکسٹین میں بیٹھنے کا موقع ملا اور میرے جو شوٹس تھے میں جاتا ہوں بھاگتے ہوئے اور جیسے پائلٹس کا ایک پورا پرکال ہوتا ہے ہیلمٹ پکڑا ہوا اور بھاگ رہے ہیں وہ ایک بڑی سفردست کلنگ تھی وہ کور آل پہنا ہوا اور وہ سب اس کے بعد ایف سکسٹین میں بیٹھے اس کا کوکپٹ ڈاؤن کیا اور پھر وہ اشارہ ہوتا ہے چلانے کا وہ کیا اس کے بعد پھر آگلے نے کیا جو کیا آگلے نے کیا پائلٹ نے اڑایا اس کے بعد لیکن مجھے ایک ان کا جو مشاق پلین ہوتا ہے اس کے اندر مجھے وہ انہوں نے رولز جو ہوتے ہیں وہ ایکروبائٹس وہ پائلٹس جو کرتے ہیں وہ اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا اور اوپر سے شوٹ ہو رہا تھا کہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے پائلٹ بننے جب جاتا ہے ایک ایڈمی میں بندہ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے ہیڈ فون پہنائے ہوئے تھا انہوں نے کہا بھائی سٹارٹ کریں میں نے کہا کریں جی تو وہ لے کے گا انہوں نے ایک دم پائلٹ نے نوز ڈائف کر دی مجھے ایسے لگا سارے پیپڑے بڑے باہر آ جائیں گے تھوڑی دیر میں ہم در گر رہا 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 کہ یہ دیکھ تو نہیں رہا میری تھے دوسرے آئی لڑ پیپڑے باہر آرہ پیپڑے باہر آرہ بھرم آیا ہوئے پیپڑے اس کے بعد انہوں نے میں نے ہیڈ فون پہنا تھا وہ تو کنٹرول ڈاؤر سے مجھے گئے گاریو all right Ajaaz Aslam are you okay میں نے کہا جی میں نے کہا میں نے کہا نہیں بھائی okay نہیں ہوں تو کہیں گے کیسا hero ہے بھائی انکہ پھر اس نے ایک اور کیا پھر دو تین جب کی نا تو میں نے I'm not okay actually ہمارے جو اوپر شوٹ کر رہے تھے ان کو vomit شروع ہو گئی ان کو ہو گئی ان کو وہ اتر گیا جا آج نیچے تو انہوں نے کہا بھئی لینڈ کر رہے ہیں واپس پھر ہم جب لینڈ کیے نیچے پائلٹس کی لائن سے کھڑے سب کلاپ کر رہے تھے کہ بھئی یہ civilian کو یہ اس طرح ایک تو کریں نہیں سکتا اتنا pressure نہیں لے سکتا تو انہوں نے کہا یارے آپ نے بڑا کام کیا دو کندوں پہ 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 دل کی حالت تو میں ہی جانتا تو اس طرح آجاز بھئی ایکٹر ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں انجینئر بھی بن جاتے ہیں پائلٹ بھی بن جاتے ہیں اس سے کچھ خیال بھی دوسرا آ رہے ہیں بس یہی تک رہے ہیں آجاز اب وقت آیا ہے اجاز بھئی کہ ہم اس آڈینس کی سمندر کی طرف بڑھیں یہ آپ کے لئے سوالات لے کر رہی ہیں اتنی ساری خواتین ہیں بہت پیار سے سوالات لے کر رہی ہیں ایک ایک کر کے پوچھیں گے آپ سے پوچھیں کس کے پاس ہے پہلا سوال السلام علیکم وآلیکم السلام میرا سوال آرے وآلیکم السلام وہ بیٹھے ہی تھوڑی دے ربی ساغنی رہے وہ ہاں کیا نام ہے آپ کا ایشہ ممتاز ایشہ ممتاز کیا کرتی ہو تم میں سوڑنٹ ہوں میڈیا سٹاڈیز میڈیا سٹاڈیز کر رہی ہیں میڈیا کا بندہ بیٹھا سوال کی بوچھال کر میرا سوال آپ سے کہ آپ ماشالاللہ اس ایج بھی بھی اتنے ہی آنگے تابش بھائی کو تھوڑی سی فٹنس کی ٹپ سے کافی کمزور لگ رہے ہیں تابش مجھے تو بالکل فٹ لگ رہا ہے آپ کو کس طرح ہی کمزوریوں کا پتہ نہیں یہ آپ جوان لگ رہے ہیں بزرگ لگ رہا ہوں ایسا کیا کیا ہے یہ آپ دس پندرہ سال بعد اس سے پوچھے گا ایسا ہی لگ رہا ہوگا پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح لگ رہا جادو ہے تابش کے اندر اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے سر اثر امار اثر امار کیا کرتے ہو میں فریلانسر ہوں اور سٹوڈنٹ ہوں فری ڈانسر مجھے یار کانوں میں لگا کیا ہو فری لانسر یس کیا فری لانسنگ کرتے ہو میں فری لانس رائٹر ہوں رائٹر ہوں ویری نائس آپ کے سامنے ایکٹر موجود ہے سکرپ بیچی اسلام علیکم سر علیکم السلام سر میرا آپ سے ایک کوششن ہے اور یہ ہے کہ نائنٹیز کے جیتنے بھی بڑے ایکٹرز تھے ان سب نے اپنے سینے کے بال کٹوائے ہیں سر آپ نے نہیں کٹوائے کیوں میں نے چپالی ایک سکر ایجاز بھائی ایک سکر ایجاز بھائی تُو نے ان کے سینے پر ساموزے کھانے یہ کیا بات ہے کوئی ریزن کوئی ریزن کوئی ریزن نون سٹکلنگ سینہ چاہیے ساموزے چپکنے مجھے نہیں اچھا لگتا سینے کے بالوں سے تمہیں کرنا کیا تھا مجھے تمہاری خواہشات سے سمجھ بھی نہیں آرہا چلو بھئی میں آپ بتاؤں صحیح بات کیا ہے اس لئے نہیں کھارج بہت ہوتی ہے ہاں ہاں چھتے اتتے زوال واپس نکلتے ہیں بہت چپتے ہیں چنگاریاں چنگاریاں ہچر ہچر تم نے کٹوائے ہیں سینے کے بال جی سر میں نے بھی نہیں کٹوائے ہیں وہ سینہ ہی الگ ہوتا ہے جس کے بال گٹتے ہیں بیٹا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے پارٹنر خارس جاوید خارس جاوید کیا کرتے ہو سر ایم یا گرافک ڈیزائنر انڈا سٹوانر آف میڈی دیپارٹمنٹ سر میرا سوال اجاز اسلام سے ہے کوئی طریقہ کا پوچھنا بیٹا اب سینے کے بال ہو چکے اب بڑا سوال بھی انگلیش میں پوچھو بیٹا سر سر دوڈکشن انگلیش میں دیا ہے ایکٹنگ تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے ہمارے آج کل لاہور میں میں نے خود بھی دو تین بار مک گئی نا مک گئی ایم اجاز ایم اب شروع سے انگلیش میڈیا پھر سوال نہیں ہونا ہے چل کر لے کر لے مزاق کر لے سر میں نے خود بھی کوشش کی ہے کہ ایکٹنگ کے لیے جاؤں لیکن سر وہ کہتے ہیں کہ پیسے وغیرہ دو تو اس کے بعد آپ کے پورٹسولیو وغیرہ بنے گا سر جس نے ایکٹنگ میں اپنا کیریئر بنانا ہے تو کیا وہ پیسے دے کے بنا سکتا ہے یا جس طرح آپ لوگ آئے ہیں کس طرح ہم اپنے آپ کو آگے لے کے ہیں ٹیلی ویزن سکرین پر پیسے دے کے پورٹسولیو ضرور بن سکتا ہے لیکن پیسے دے کے ایکٹنگ نہیں ہو سکتی کیونکہ ایکٹنگ یا تو کسی کو آتی ہے یا نہیں آتی نیچرل ہوتی ہے یہ چیز مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ سکل کو پالش کر سکتے ہیں آپ کسی سکول میں جائیں وہ آپ پریکٹس کرتے ہیں تھیٹر کرتے ہیں تو آپ پالش ضرور کر سکتے ہیں سکل کو لیکن ایکٹنگ ایسی چیز ہے جو پیسے دے کے خریدی نہیں جا سکتی اگر آپ کا پیشن ہے اور آپ کی ڈیڈیکیشن ہے موٹیویشن ہے تو ٹائم لگے گا لیکن آپ کر لیں گا اچھا تمہارے اندر تو تم اتنے سوال پوچھ رہے بڑے بڑے حارس تمہارے اندر کوئی ٹائلنٹ ہے جو تم شوکیس کرنا چاہتے ہو سر میں ابرارو لگ کا گانا گانا چاہتا ہوں انہیں کی آواز میں وہ تو وہ بھی کہا لیتے ہیں تم سنگل میں اچھا تم ایک کام کرو ابھی ابرارو لگ کرو سب بھولے باہو اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے مہم آپ کا جی میسیس جنید میسیس جنید جی تو کوئی اصلی نام بھی ہوگا اچھا جنید صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں نہیں آئے ہیں ان کی جگہ کیا ریپلیسمنٹ میں کیا لائی کیا آئی آج کیا سٹف ہے آپ کے پاس ان کے ساتھ آئی ہیں آپ ان کے ساتھ تو نہیں آئی یہ تو الگ چیزیں لائیں آ سکتی ہوں آ سکتی جب ہم بچے تھے میں اجاز بھئی آپ سے روشoo سے لے کر چودری نیاست چودری نزاقت تک آپ ہمارے فیوریٹ ہی رہے ہیں میں بھی آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ چودری نزاقت تھوڑی دیر ہمیں بن کے دکھائیں چودری نزاکت جو ہے ایک سکر جنیت کہہ رہی ہے تو کرنا ہی ہوگا ہاں کریں گے تھوڑا سا انٹرڈکشن یہ دوں چودری نزاکت کا جب میرے پر سکرپٹ آیا تو اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جو چودری نزاکت تھا آپ نے کیا تو بلکہ رائٹر جنہوں نے پہلا اس کا سیزن لکھا تھا وہ نراز بھی ہو گئی تھی کہ میرا سکرپٹ خراب کر دیا اجاز اسلام نے کیا بن گیا یہ کیا کر دیا جو چینل تھا جیو پہ آیا تھا تو چینل والوں نے کہا کہ جب یہ آئے گا تو آپ دیکھیں گا کہ کیا ہو تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سہی نہیں ہوگا تو وہ سکرپ پہلی دفعہ میں نے پڑھا تو مجھے فیصل اس میں آلریڈی تھا تو فیصل تو افکوس فیصل پہ اوپر ہی تھا وہ بیسکلی ہاں مجھے پتا ہے بعد میں جب یہ کریکٹر مجھے انہوں نے کہا کرنے کو میں نے کہا تو کچھ ہے نہیں میں کیا کروں گا چینل کے جو صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا میسج کیا وہیں سے میں دیکھ رہا تو اس نے کہا یار یہ اب تمہی کرنا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کروں گا تو لیکن جو میں کہوں گا وہ ہوگا تو میں کروں گا ورنہ میرے لئے کچھ نہیں ہے اس میں میں کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے done ہو گیا وہ چلا گیا کہ انہوں نے کہا کیا کرنا ہے میں نے کہا کچھ رنگ برنگے کرتے ہوں گے وہ میں خود بن ماؤں گا مجھے پتا ہے کیسے چاہیے مجھے چشمے چاہیے وہ سٹکر والے ہڑیاں چاہیے گولڈن سلور ساری ایک ہاتھ میں وہ چائنہ کا ٹائم دیکھتا تھا ایک ہاتھ میں پاکستان کا ٹائم تو اس طرح کی میرے کچھ ذہن میں اس وقت چیزیں آ رہی تھے پھر جب ہم سیٹ پہ گئے تو سمجھنا ہے ڈائریکٹر رفی تھا میں نے رفی سے کہا یار کیا ٹون بنا ہے اس کی اس وقت میں رہے ہیں دبائی سے ہم لوگ ایک سلمان خان کے ساتھ میچ کھیل کے آئے تھے ٹک ٹاک ٹون منائی دیا ہے سلمان خان کے ساتھ میچ کھیل کے آئے تھے تو وہ پکچر کمرے میں لگی ہوئی تو میں نے کہا اس کو سلمان خان کا فین بنا دیتے ہیں اور یہ لمبی لمبی چھوڑے گا کہ کترینہ سے میری دوستی ہے تو وہ پورا ڈرامی کی بیس اس نے بنا دیتی آدمی دکھایا تھا بہت بہادر بنتا ہے لیکن اندر اتنا ڈر پوک ہوتا ہے فیصل کئی دفعہ بولتا تھا چوئی صاحب کوکروڈ دکھایا تھا اتنا ڈر پوک ہے لیکن وہ ہے میں صرف جنیت کو کچھ کہے نہیں پھر اس میں جو چودی نزاکت مکنا تیسی طاقت یہ سارے یہ سلوگنز میں خود بیٹھ کے لکھتا تھا تو یہ سارے میں نے بنائے ہوئے تھے تو اس میں وہ کوئی بھی آتا تھا نو تو اس کو وہ شروع ہو جاتا تھا کہ وہ چودی نزاکت سامنے کھڑا ہے چودی نزاکت چل شروع ہو جا چودی نزاکت مکنا تیسی طاقت وہ آگے سے بولتا تھا مکنا تیسی طاقت بس پھیلا دے عوام میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں پھر اس کے اندر کوئی جوکس اور یہ وہ سب خود بنانے پر دیتے ایکس ٹیمپول آپ تو کریکٹر وہ آٹس آتے ہیں بولتے ہیں جو لکھا ہے وہ یہ کر کے نکلیں گے ہاں اس وقت میں نے بڑی محنت اس کے اوپر کی اور وہ پھر اس کے ایک کے بعد دو دو کے بعد تین سیزن بنے اسلام علیکم والیکم اسلام میم کیا نام ہے آپ کا سروت منیر سروت منیر اکیلی آئی ہیں نہیں ہزبنڈ ساتھ ہیں کہاں ہیں وہ ہزبنڈ اچھا اچھا ہوا یہ ہوگا کہ روز یہاں پر خواتین بیٹھتی ہیں کیمیرامین خواتین کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے بلکہ خواتین نے ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوتا ہے انہوں نے دیکھ کے آئی ہوں یہ آج ریمانڈ پہ آئیں آج ریمانڈ پہ ہیں کیسا لگتا ہے بھابی جب یہ آپ کے ہزبنڈ جو ہیں منیر بھائی جب یہ خواتین میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں ٹی وی پہ آپ دیکھتی ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ ہوسٹ اکیلا بیٹھا ہے مردوں میں یہ ہی دی فیلن کرنے کے لیے آ جائی ہوں نہیں فیلن کرنے کے لیے آ جائی ہوں کل سے نظر نہیں آئیں گے میرے خیال سے ان کی تو پیچلی اچھا بھابی کوئی سوال اجاز بھائی سے جی اجازر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو سب سے مشکل کام کون سا لگتا ہے موڈلنگ ایکٹنگ یا پروڈیکشن یا شادی پروڈیکشن شادی کے بعد پروڈیکشن سب سے مشکل کام اور پہلے نہیں تھا یہ چار پانچ سال پہلے اتنا مشکل کام نہیں تھا اب تو عمر بھی ہو گئی ہے اس وقت نہیں عمر کا تعلق نہیں ہے اس سے میرے بھائی اس کا تعلق ہے ایکٹرز کی اویلیبیلیٹی ہوگا تو ہوگی پروڈیکشن اور سوشل میڈیا جو ہے اس نے بہت سارا کام خراب کیا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے ہر ایکٹرز کے پاس ایک تو شاوٹ آؤٹ کا بزنس بہت ہے پھر کمرشلز آ جاتے ہیں بیچ میں سے تو آپ پلان کر کے چل رہے ہوتے ہیں پروڈیکشن لیکن اس طرح ہوتی نہیں ہے اچانک سے کمرشل آ گیا اس کو جانا ہے فات مصطفیٰ کی بات ہو دی فات تو کرتا ہی نہیں نا ڈراما وہ تو فلم کرتا ہے لیکن اب یہ ایکٹرز کو آپ کو دینا بھی پڑتا ہے بریک بکوز آبویسٹل کمرشلز کوئی نہیں چھوڑا ہوتا تو وہ ساری پلاننگ بڑی مشکل ہو جاتی ہے آپ کی ڈیڈلائنز ہوتی ہیں اس کو میٹ کرنا بہت مشکل کام خواتی ناظرات اجاز بھائی کا سونے کا ٹائم ہے ریک واپس آئی جب تک یہ نیپ لیں گے آپ بھی کچھ نکچھ لے بھی واپس آئی آسنا منائے کہ ہن جائے گا نالیاں دیکھنے والا دکھانے والا سب ایک ہی آدمی تھے وہ تھے ساہر لوگ تھے فلم کا نام تھا راستا جو نہ ان کو ملا نہ آڈینس کو اس میں سے ایک کریکٹر تھا جو کوئی اور کر سکتا تھا کیونکہ باقی سارے کام وہی کر رہے تھے وہ تھا پولیس والے کا وہ آپ کو ملا آپ نے کیوں لیا بھائی وہ اس لیے لیا جب سکرپٹ سنا تھا میں نے تو وہ سکرپٹ میں بہت زبردست سنایا ہوگا نا نسے میری بات سنو سنایا ہوگئے سنادھی روزرات اجاز بھائی تقریبا سو گئے تھے مگر میں نے ان کو جگایا ہے اجاز بھائی تیز لائٹوں میں کون سو سکتا کیا لائٹیں بند کر دیتی نا ہمیں محول کریٹ کر دیا تھا آپ نے کھوڑیا ہوڑیا اجاز بھائی وقت ایسا آیا ہے کہ ایک گیم آپ کے ساتھ کیا جائے گیم کا نام ہے بچاؤ اور بچائیں گے آپ کس کو بچا سکتے ہیں ظاہری بات ہے ایک ہی شخص ہے جس کو آپ بچانا چاہیں گے ان کا نام ہے فیصل قریشی فیصل قریشی ایک کلف کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں ان پر ایک پتھر سا گرنے والا ہے بڑا ہے وہ ایک منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے یہ ٹائمر چل رہا ہے میں آپ سے تین سوال پوچھوں گا جب آپ جواب دینا سٹارٹ کریں گے ٹائمر سٹارٹ ہو جائے گا جیسی ختم کریں گے ٹائمر رک جائے گا ایک منٹ کے اندر تین سوال ہیں یا آپ نے دینے ورنہ فیصل بھائی پتھر کے نیچے اچھا آپ جواب دے کے سٹاپ بولیں گے تو یہ رکے گا اچھا اجاز بھائی پہلا سوال فیصل قریشی اور آپ نے کن پانچ ڈراموں کے نام جو ساتھ کیے ہوں ان کے نام بتائیے پانچ ڈراموں کے ناو یاریاں میں اور تم کس دن میرا ویا ہوگا چار سیزن چار سیزن بھائی ہوگئے بہت آسان ہے جلدی سے ٹو ٹوپی ڈراما ہاں اور پس ہوگا ہے پانچ سٹاپ نہیں بولا سٹاپ روک بھائی اب بھائی پہلے دو سیکنڈ پیچھے گئے نہیں سٹاپ نہیں بولیں گے نہیں رکے گی اچھا اگلا سوال پاکستان کے ان پانچ سیلیبرٹیز کے نام بتائیں جن کے نام میں عمران آتا ہے عمران اشرف عمران پٹیل یہ کونے ہاں ہاں ہے بھائی ایکٹر عمران اشرف عمران پٹیل عمران عباس عمران توشہ 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 کے ہیرو عمران خان ہاں اور عمران نظیر ہاں ایک اور آگیا ہے پانچ ہو گئے نا میں گن رہا ہوں بھائی سٹاپ سٹاپ نہیں بولا نا سٹاپ بول دی آخری سوال اکثر اس سوال پر لوگ کام جاتے ہیں تو پہلے کام پوئے یا جواب پہلے جواب دے کام کام کے جواب دے ان چھے جانونوں کے نام بتائیں جن پر سواری ہو سکتی ہے گدا گھوڑا ہاتھی اونٹ اور چھے ہیں چار ہوئے ہاتھی ہاتھی ہو چکا تھا چار ہوئے میں ہاتھی پہ رکاووں میں ہاں جلدی کریں بہلو بیل بیل لاس لاس سٹاپ 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 گدا گھوڑا گدا گھوڑا ہو گیا ہو گیا ہو گیا روک دو سب ہو گئے بھائی بچہ نوک پہ روک ہے بلکل ابھی بھی رہتا ہے بھائی ابھی بھی رہتا ہے پہلی بار کوئی بچا ہے پہلی بار بچا ہے کیا محبت ہے کیا محبت ہے مجھے کریڈٹ نہیں دے رہے آپ میں آپ کو دے رہا ہوں اور آپ نے جتنا ان کی آوازوں کے باوجود آپ نے جتنا وہ بنا گے رکھا بیلنس لیکن اگر آپ ایک سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتے ہیں کچھ سٹا ہی جاتے ہیں کچھ مائیکرو سیکنڈ کیا ہوتا یہ میرا اندر چک چلے گئے چائنا میں نکلیں گے اندیکہ تھا وہ فات کے شو میں ہمائیوں کو جاتے ہیں ہمائیوں اندر چلے گئے اچھا اب ایسا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا آپ اپنے کریئر میں 2017 کے اندر ایک ایسا مقام آپ نے حاصل کیا جو بہت کم لوگوں کے ہاتھ میں آیا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ پروجیکٹ ایسا تھا کہ کم لوگی کر سکتے تھے بلکہ اس پروجیکٹ میں کام ہی کم لوگوں کے لیے تھا کیونکہ اس کا ڈریکٹر پروڈیوسر ایکٹر میوزیشن کمپنی کیمریمین دیکھنے والا دکھانے والا سب ایک ہی آدمی تھے وہ تھے سائر لوگ فلم کا نام تھا راستہ جو نہ ان کو ملا نہ آڈینس کو پر اس میں صرف ایک کریکٹر تھا جو کوئی اور کر سکتا تھا کیونکہ باقی سارے کام وہ ہی کر رہے تھے وہ تھا پولیس والے کا وہ آپ کو ملا آپ نے کیوں لیا بھائی وہ اس لیے لیا جب سکرپٹ سنا تھا میں نے تو وہ سکرپٹ میں بہت زبردست وہ سنایا ہوگا نا میری بات سنو نہیں مجھے رائٹر نے سنایا وہ بہت زبردست کریکٹر لکھا ہوا تھا اور ہم نے شوٹ بھی کیا تھا اصل میں وہ فلم پھر کوئی تین ساڑھے تین گھنٹے کی ہو گئی تھی ہاں چلتی چلی گئی تو وہ پھر سین جب کٹنے شروع ہوئے تو وہ میں جب خود فلم دیکھ رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کہا ہوں کنیکٹ کہاں سے ہوگا یہ کوئی اموشنل کنیکشن اور وہ ساری چیزیں نکل گئی تھی لیکن ناراض تھے ساہر بھائی لوگ دیکھنے نہیں گئے تو ناراض ہوگے ساہر بھائی آپ لوگ دیکھنے کیوں نہیں آئے بس وہ اسی لیے نہیں گئے لیکن وہ no doubt ایک بہت great host ہے بہت اچھے آدمی بھی ہے بہت اچھے بہت اچھے and very intelligent very well read بہت پڑھتا ہے اس کا مطالعہ بہت ریسپیکٹ دینے والا آدمی اچھا دوری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس mashallah بائک ایک خاص موجود ہے جس کو آپ بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں کس نے دھی تھی وہ بائک حریدی تھی بھائی دھی کس نے وہ ایک شوق تھا بچپن سے ایک چیز تھی کہ بھائی کون سی بائک ہے وہ اجاز بھائی وہ ایک ہم لوگ ہارلی ڈیوڈسن ایک برینڈ ہے اس کا کروزر بائک سے ہوتی ہیں لیکن بائکر کی نا ایک جرنی ہوتی ہے اس میں پورا ایوالف کرتا آدمی تو وہ پورا آپ سٹارٹ کرتے ہیں آپ رینڈم ایک بائک سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ لگتا ہے نہیں یہ میرے ہی نہیں ہے پھر آپ آہستہ آہستہ فائنلی اپنی ایک رائیڈ پہ رائی بائک لیتے ہیں تو وہ پھر آپ کا مائنڈ سول باڈی سب کنیکٹ ہوتی ہے تو وہ ایک فیلنگ الگ ہے وہ ایکسپلین رائیڈری سمجھ سکتا ہے میرے بار جو بائکر بائیز ہوتے ہیں لاہور کراچی جو سائیڈوں میں بیٹھ کے چلا رہے ہوتے ہیں لیٹ کے جا رہے ہوتے ہیں وہ تو نہیں کرتے وہ سپورٹس بائکر والا سین ہوتا مجھے کبھی سپورٹس بائک میں مزہ نہیں آیا سٹنٹ بائکرز وہ بہت ایک تو لائٹ ویٹ ہوتی ہیں آپ ہیوی بائک پہ لٹا لیتے ہیں اس کو پیٹرول ختم ہو تو لٹایا دھوڑا سا لٹا کے اٹھانے سا بھائی چھے سو سات سو پاؤنڈ وزن ہوتا آجے کبھی ہارلے ڈیویٹسن میں پیٹرول ختم ہو جائے روڈ کے اوپر بندہ کتنا برا لگی چلاتا والے کے جا رہے جا رہے نہیں بھائی میٹر لگے ہوتے ہیں پہلے ہی بھروالے تھے اب وقت آیا ہے اجازت بھائی ایسا گیم کھیلیں جو اکثر ہماری ہاں کافی ہٹ جاتا ہے اس گیم کا نام ہے ڈھائی سیکنڈ کا معاملہ کوئی کلی نکل جائے گا اس کے اندر میں آپ سے سوال پوچھوں گا ان سوالوں کے ریپیڈ فائر ریپیڈ فائر ہے لیکن آپ نے صحیح غلط جواب نہیں دینے صحیح غلط جواب نہیں دینے آپ سنیں میری بات اس میں ہوگا یہ اس ٹیبل کا ریڈیس کیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں دس میٹر لیکن دھائی سیکنڈ کے اندر کہنا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں بہت بڑا یا سب سے بڑا ہیرو کون ہے تم اسپیسیفک جواب ہونے چاہیے اگر دھائی سیکنڈ سے ایکسیٹ کر گیا تو آواز آئے گی پہلا سوال دھائی سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے تیز تیز جواب دینا ہے ڈکار کیسے روکی جاتی ہے آہ سانس اندر کھیج تو دھائی سے بھی پہلے بول گئی دھائی سیکنڈ بہت کم ہوتے ہیں اس بھی نہیں تم سوال پورا تمہارے سوال سے شروع بیڑا دھائی سیکنڈ کو چار سیکنڈ کر لو رات کو کس کی یاد آتی ہے صبح کے ناشتے کی قادی اور ولیمی کے بیچ میں کیا ہوتا ہے آہ ریسٹ ریسٹ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اجاز صاحب ہے nا آپ تو آرام ہی کریں گے شادی اور ولیمی کے بیچ ریسٹ ریسٹ بل کیا خرچہ بھی تو ہوتا ہے شادی اور ولیمے بیچ میں کیا ہوتا ہے خرچہ نہیں وہ تو شادی اور ولیمے پر ہوتا ہے بیچ میں کہہ ریسٹ ریسٹ ہوتا ہے آج پہ ولیمے کے بعد کیا ہوتا ہے ولیمے کے بعد دعوت ہے تو وہ کب ہوتا ہے پھر اقلاعہ خرچہ خرچہ ساری زندگی ہاں اب سوادوں واپس آئیں گے سب سے بڑا چور کون ہے جو چوری کرتا ہے پھر ویک جواب ویک جواب نہیں دینے سپیسیفک جواب دینے آپ کہتے ہیں ریحان نیر 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 اب ہو چکا وہ بلی بجی کیوں نہیں بے ہاں بھائی بلی کو فیصل قریشی سوتے میں کیا بولتے ہیں وہ دانت چباتا ہے اوٹ کی بھی مکری کرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہاں تو مسئلہ واد ہے کیا بولتے ہوں گے پتہ ہے اچھا کیٹو کی ہائٹ کتنی ہے دیڑھ سو پندرہ سو سعی جواب نہیں پندرہ ہزار پندرہ ہزار انچ بول سعی جواب نہیں کون اپنے سیٹ پر بہت جلد اپنا ٹیم پر کھو دیتا ہے تیتی ہے شاروخ بزر کیوں نہیں بجا رہے تو اپنا کام پر دھیان رہا بول دیا نا ٹائم پر شاروخ نہیں بولا نا بہت ٹائم لیا آپ نے ٹی وی کس نے جات کیا سبکتگین سبکتگین راستی سوال کون سا انٹریو سب سے برا رہا بجا رہے کیا بولتے اس پر آپ میرا نام لے دیتے تابش کا سامنے بیٹھ کے نہیں کسی اگلے شو میں بولتے اس شو کا نام میرے پر کہہ دیتے نا مذاقرات کا برا رہا میں سمال لے تا واسے بھائی سے بات کر کے سوٹین حضرات اجاز اسلم نے جس طرح کھیلا ہے ڈائی سیکنڈ کا معاملہ مجھے ان سے اپنے معاملے سمال لے ہوں گے ان کے معاملے سمال لے ہوں گے تو آپ دیجئے بریک جب تک میں اور اجاز بھائی ڈائی سیکنڈ کے اندر کو سیٹک مناتے ہیں واپس آئی آسنا منائے تو ہی نہیں جائے گا تالیاں چیز ہے چیز تو ہے اتنی پیاری ہے چانے کی چیز ہے نہیں دکھانے دکھانے کی یہ شادیوں میں دکھاتے ہیں یا کیا چادیوں میں تو تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہی ہے لیڈیز اینڈرمن بوئیز انگلی آنٹی بے ساتھ موجود ہے جاز اسلام بہت مزہ آرہا ہے جاز بھائی وقت آ چکا ہے وقت آ چکا ہے کہ آپ کی آنکھیں بند کر بھی جائیں کون کرے گا ہم کھیلنے والے ہیں اپنا مشہور گیم بلائن فولڈ کرتے ہیں اس میں آپ کو اس کا نام ہے نظر بند یہ آپ خود پہنیں گے اس کے اندر کول جیل بھی ہے جو کپ دل پر سے فری ملتا ہے یہ بعد میں لے جاؤ واہ واہ اجازہ واہ اچھا بھائی کیا کرنا ہے اب کرنے کو رہی کیا گیا اجازہ تنڈا تنڈا مزہ رہا ہے اب اب اوبجیکٹ لگے گا اس کے اوپر آپ نے وہ گیس کرنا ہے آپ نے سوال پوچھنے ہیں ان کے بارے میں پانچ اور پھر میں ہنس بھی دوں گا ہنس ہی چلا رہی ہیں ہنس صحیح دے نا بھائی میں ہنس آپ کو بلکو کرسٹل کلیر دوں گا پہلا آئیٹم لگائیے گا واہ کیا چیز ہے چیز تو ہے اتنی پیاری ہے دکھانے کی چیز ہے نہیں دکھانے کی دکھانے کی یہ شادیوں میں دکھاتے ہیں یا کیا شادیوں میں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ یہی ہے سہرہ ٹائپ چیز ہے کوئی شادی میں مطلب یہ ٹائمنگ بتائیں کس ٹائم شادی تک تو صحیح ہے نا نہیں نہیں شادی کوئی تعلق نہیں ایسے اس سے تو پھر خود ہی بول رہا ہے تم مجھے میں نے کہا کہ شادی میں اکثر یہ لفظ نکل جاتا ہے کہ تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو اچھ بہت دور جانا پڑے گا اگر آپ کو اس کو چھونا ہے اراج چاند ییس بہت اچھا پہنچے آپ تقریباً میں نے پہنچایا آدھ پکڑ کے آپ پہنچایا ہے اجاز بھائی ایسا ہے کہ شیر و شائری سے کوئی شغف بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں شائروں میں کوئی شغف شائر بھی آپ کو پسند نہیں ہے شیر پسند نہیں مطلب مجھے شوق نہیں شوق نہیں مگر مجھے شوق ہے اب ہو کیا سکتے اگر مجھے شوق ہے تو بلاؤں گا میں شائر تو رکھ سکتے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک ممتاز شائر سید سلمان جلر سید سلمان جلر سلام علیکم حضرت کیسے آئیے پلیز اسلام علیکم حضرت کیسے سلام علیکم حضرت کیل چالیں خیریت سے بیگم بھی انسان ہے آخر تھک گئی ہے بیگم بھی انسان ہے آخر تھک گئی ہے ہفتہ پہلے چولے پہ ہانڈی رکھی تھی رفتہ رفتہ آج وہ آخر پک گئی ہے بہت ہے رفتہ رفتہ آج وہ آخر تھک گئی ہے دے کے مو کمبل میں تھا کل رات میں لیٹا ہوا دے کے مو کمبل ہی دے کے مو کمبل میں تھا کل رات میں سویا ہوا لگ رہا تھا موٹے سے کمبل میں بھی پالا مجھے سانس لینے کو نکالا میں نے جب کمبل سے مو مو پکارا کیوں نکالا کیوں نکالا ہے مو پکارا مو کو عزت دو مو کو عزت دو عرض کرتا ہوں آخری قطعہ اس پر روئیں یہاں سے آپ کی مرضی جی ہمارا بھی ہے کرتا خوشک میواجات کو پر نہیں دیتی اجازت اپنی انکم منتھلی پورا کر لیتے ہیں اپنے شوق کو ہم اس طرح پورا کر لیتے ہیں اپنے شوق کو ہم اس طرح وہ مجھے چل غوزہ کہتی ہے میں اس کو مگ پھلی کیا بارا ہے کیا بارا ہے کالیاں بجھنی شاہیی ہے سلوان گناہ نہیں آخر اجازت بھائی ہم نے جو آپ کے بارے میں تحقیقات کی ہیں تحقیق سے پتا چلا کہ جب چھوٹی عمر کے تھے تینیجر تھے یا بارہ سال کے تھے تو ویسٹ ماشاءاللہ بیالیس تھی پلکل ایسی یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کافی لوگ ٹرانسفارم ہوتے ہیں جیسے میری ہائٹ چار فٹ دس انچ تھی جب میں ٹینتھ میں تھا اسیمبلی میں سب سے آگے کھڑے ہونے والا بچہ نہیں ہوتا جس کو ہم نوی کلاس کے ٹوشن کے لے گئے تو بچوں نے کہا چھٹی کلاس کے صبح ہوتی ہیں اس طرح کی حالتی کیسے بڑھی بھائی پس پتہ نہیں کیسے بڑھ گئی کیا چیز تھی جو میں پکڑنا چاہ رہا تھا اپنے والا ہوتے ہیں نا میں لٹکتا بہت تھا ہاں ہائٹ لمبی ہو جائے اچھے مجھے یہ سب مثل لگتی تھی میں کبھی لٹکا ہوتا میں نہیں لٹکا کسی کے آگے میں کسی کے آگے نہیں بھائی اپنے آگے آگے لپیچے کوئی میں نے کیا کیا تھا کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے وہ ایک شجا ٹائپ جو ہوتی ہے نا جگہ بنی ہوتی وہاں چین لگا کے اور اس میں ایک روڈ ڈال لی ہوتی آتے جاتے بس جھولتا ہوا اس پہ سے جھولتے ہو اندر آتا جس کی آئیڈ لمبی نہیں تھی وہ لمبا ہو گیا آپ تھوڑے سے اوورویٹ تھے آپ انڈرویٹ سب ٹرانسورم ہوتے ہیں سائل لوگی اچھے ایکٹر تھے وہ بھی سوری مزاگ کر رہا ہوں نہیں تھے لیکن بہت اچھے ایکٹر کتنے اچھے ایکٹر کتنے اچھے ایکٹر ہیں بس یوں سمجھ رہے جتنا شاہ رکھانے اب آپ بھی مزاگ کر رہے ہیں آپ سمجھیں جیسا لیکن اجازت بھائی دو راز باتیں بتائیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت کیوں تھی اور پھر یہ جو کنٹینیوٹی آرہی ہے میں تو آپ کو اس وقت سے دیکھ رہا ہوں یہی فرمائے یہ کیسے منٹین کرتے ہیں کیا روٹین ہے ان بچوں کو بتائیں جب پھیلے پہ بچے بیٹھیں دیکھیں اس کے لیے صرف دو چیزیں ایک تو سیلف موٹیویشن اور کنسیسٹینسی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں کنسیسٹینسی ہونا بہت ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ نے دو میں ڈائیٹنگ وائٹنگ پہ بلیو نہیں کرتا ایک لائف سٹائل ہے جس کو آپ چینج کر لیتے ہیں تو جب میں نے ریالائز کیا کہ یار یہ صحیح ایج میں شکر ہے ریالائز کر لیا چودہ پندرہ سال کی عمر میں میرا یہ تھا موٹا تھا بہت زیادہ لیکن ایکٹیو بہت تھا ہر سپورٹس کھیلنی ہوتی تھی مجھے چاہے بیڈمنٹن ہو چاہے سکوش ہو کرکٹ ہو فوٹبال ہو سب گیمز کھیلتا تھا سب کھیلوں گا سب ہاکی سب گیمز کھیلنے ہوتے تھے سب میں گسنا ہوتا تھا بھئی کھیلنے خواتین کے دلوں سے کھانے کا ہمارا جو ریٹین ہوتا ہے وہ بڑا آف ہوتا ہے لوگ بارہ بجے سو رہے ہیں تو گیارہ بجے تک کھا رہے ہیں آنکھوں تک کھا لے دیں آنکھوں تک بوٹیاں نظر آرہی ہیں کھاتے کھاتے سو گئے مووی دیکھ رہے ہیں چپس کھا رہے ہیں منچنگ کر رہے ہیں تو یہ سارا لائف سٹائل آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے تو لاسٹ میل میں تو اپنا ساڑھے چھہ سات بجے کھا لے تھا شوٹ پہ بھی ہوں چاہے کچھ آپ رات میں ساڑھے چھے ные کے بعد بھوکے رہتے ہیں اس کے بعد میں ساڑھے گیارہ بجے سو جاتا ہوں اس کے بعد بھوک کا لگتی ہے اتنی جلدی سو جاتا ہے صبح اڑتا ہے بھی ساڑھا جوانی میں بھی آپ اتنی جلدی سو رہے ہیں ساڑھے چھے بجے اٹھ جاتا ہم نا بھائی صبح سے شروع کر دیتے ہیں پھر نیند آنے لگتی ہے پھر جم بھی صبح ہی جاتا ہوں کیونکہ پھر شام میں تو آپ نہیں جا سکتے تو یعنی کہ آپ تو ساڑھے گیار روزے سو جاتے ہیں شو تو آدھے ہی دیکھ پائیں گے آپ یہ اس دن جاگ لیں گے اس دن جاگیں گے پورا دیکھئے کہ سارے اشتہار بھی دیکھئے کیونکہ اگلے دن چھٹی بھی ہوگی نا یہ بھی اجاز بھائی وقت آ چکا ہے کہ اسنا منائے کو آپ بند کر دیا جائے آج کے لیے آج کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میں نے جس کا قصہ سنایا شیر دل کا نہیں ناٹ شیر دل لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ایک میں نے اور ڈراما کیا تھا اس کا نام تھا چیخ جی ہاں اس میں جو رول تھا میرا اس میں مجھے پرفارم کرنے کو بہت ملا اس کا روم زیادہ تھا مجھے مزہ آیا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر ہوئے جاتا ہے آپ اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہے کہ آپ کے لیے سیلیکٹ کرنا کیا کرنا ہے آگے آپ کونسا رول ایکسپ کرنا ہے کونسا وہ بہت فس جاتا ہے پھر آگے چیلنجنگ ہو جاتا ہے تو یہ کافی چینجز آئیں اجاز بھائی thank you so much thank you for being on hasna منائے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ مزہ آیا آپ کے ساتھ اور hope کہ آپ نے کوئی شاہر mind نہ کی ہو بہت میں جا کے انسٹاگرام کی پوست پہ نہ ڈالیے گا مجھے آپ خدا کے باسطے چیلنج یہ تو لازمی آئے گا thank you جاز بھائی میں نہیں ڈالوں گا کوئی نہ کوئی ڈال دے گا کیا کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ڈال دے گا خواتین و حضرات آج کا آسنا منائے یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مگر جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے آپ کا بھائی کرتا ہے کمال کی بات تو آج کی کمال کی بات یہ ہے کہ جو لطیفے بنتے ہیں زیادہ تر وہ میاں بیوی کے لطیفے ہوتے ہیں اور میاں بیوی کے لطیفے سن کر ایسا لگتا ہے کہ مرد مظلوم ہے اور خواتین ہڈیاں توڑتی چلی آ رہے ہیں لیکن جب دنیا کی بڑھتی آبادی کو دیکھا جاتا ہے تو بلکل اس کے برخص سیچویشن نظر آتی ہے پھئی ہیومن ایولوشن نیچرل ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ اس طرح سے ہوا کہ کچھ چیزوں پر مردوں کی گرپ اچھی ہو گئی اور کچھ کام عورتیں اچھی کرتی ان دونوں کا ساتھ چلنا ہی ایک ہیلڈی سوسائیٹی کے لیے ضروری ہے دونوں دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں ایک دوسرے کی کمیہ بیلنس کریں تو دیکھئے کس طرح سوسائیٹی جو ہے وہ ہیلڈی ہیپی اور اچھی سوسائیٹی بنے گی دیارہ پشمن ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے تھے ہسنا منائے پریزینٹڈ بائی سرپ ایکسیل اب آپ کو صرف سونا ہے کیونکہ جلدی اٹھنا ہے پاکستان کے لیے کچھ بہترین سا کرنا ہے تو گوڈ نائیٹ اللہ حافظ